لیکن جو اصل موضوع جس کی جانتی توجہ دلائیں اور عموماً توجہ نہیں دلائیں گے اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے توفیق دی تو ایک تو ہم موضوع ڈسکس کریں گے کہ ماہِ رمضان کی مختلف تاریخوں میں کیا ہوا اور جو سب سے زیادہ فوکس ہوگا اس سے زیادہ اور اس کو ہم پہلا ٹائم دیں گے وہ یاد رکھیں کہ اس مہینے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم سے کیا مانگا ہے واجب کے طور پر مستحب کے طور پر نہیں تلاوت قرآن وہ مستحب ہے باقی یہ جتنی چیزیں یہ بھی مستحب ہے ہم سے اصل میں کیا مانگا ہے کہ جس کے لئے ماہِ رمضان وہ ہے روزہ اور اس جانب ہمیشہ توجہ دلاتے چلے آئے اور عموماً جتنے بھی اسلامی سینٹرز ہیں وہاں پر توجہ دلاتے ہیں کہ ماہِ رمضان میں کوشش کریں کہ لوگوں کا غصل، غضو، نماز لیکن سب سے بڑھ کے خود ان کا روزہ سہی ہو جائے اصل ذمہ داری یہاں پر بیٹھنے والی کی یہ ہے کہ نیچے والوں کو جو سن رہے ہیں ان کے روزے سہی ہو نہ یہ کہ شب قدر آئے تو قرآن پہ ہاتھ لگانا حرام ہو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ شب قدر میں قرآن پہ ہاتھ لگانا حرام ہو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ شب قدر میں مزد میں جانا حرام ہو بالکل ہو سکتا ہے ایسا وہ کب ہوتا ہے ایک بہت پڑی تعداد ہمارے ہیں حج کرتی ہے اور ان کا خانے کعبہ میں جانا حرام ہوتا ہے وہ بیچارے سوچتے ہیں حج کیا ہے بجا کیا ہے؟ حج کی شرائط میں سے اہم ترین شرط یہ ہے کہ اس کا غصل سلی ہوئی معصومین کی بارگاہ میں لوگ جانتے ہیں سمجھتے ہیں سواب کم آ رہے ہیں جلدر حالی کے ذریع کے پاس جانا ان کا حرام ہو ہم نے ایک دفعہ ایک زیارت کے سفر میں جب بسرے سے بائی روڈ آ رہے تھے دبائی سے بسرا ظاہرن بسرے سے بائی روڈ آ رہے تھے تو راستے میں رکھ کے تفصیل سے غصل کے مسائل بتائے اس میں جو چند لوگ تھے بعض ہمارے مومنین تو بعد میں کہنے لگے دبائی میں ایک دفعہ کہ آپ نے ایک دفعہ زیارت کے سفر میں عجیب و غریب موضوع ڈسکس کیے تھے میں نے کہا کیا مثلا کہنے لگے زیارت کا سفر تھا اور آپ غصل کی چیزیں بیان کر رہے تھے وہ ان میں سے تھے کہ جب ہم نے غصل بیان کیا تو پینے باہر چلے جبکہ ہم وہاں پر یہ بیان کر رہے تھے کہ آئمہ کی قبر متحر کے پاس بغیر غصل کے جانا گناہ کبیرہ ان کا عدب یہ ہے کہ انہوں غصل ہو اب آپ تصور کریں کہ مزد میں جانے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اس کا غصل ہو وضو شرط نہیں ہے وضو اوٹ جائے کسی کا مزد میں بیٹھ سکتا ہے لیکن شرط کیا ہے کہ غصل اس پر واجب نہ ہو پس اکر کسی پر غصل واجب ہے مزد میں داخل ہونا حرام ہے مزد کی بات ہو رہی ہے امام بارگاہ اسلامیک سینٹر کی بات نہیں ہو رہی مزد کی بات ہو رہی ہے مزد میں داخل ہونا بغیر غصل کے حرام مزد النبوی اور مزد الحرام بطور ہو رہی ہے یعنی جہاں پہ خانے کعبہ ہے مزد اللہ آئمہ علیہ السلام کے حرم میں بھی داخل ہونا حرام اب آپ بتائیے کہ زیارت کے سفر میں زائرین وہ جو سب سے اہم مسئلہ ہمیں بتانا چاہیے کیا بتانا چاہیے اب آپ کا اندر داخل ہونا صحیح نہیں ہوگا اگر نہیں آتا لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اس کو نہیں آتا یا اس کو نہیں آتا یا اس کو نہیں آتا یہاں پہ کیا کہنا چاہیے کہ ہم بیان کر رہے ہیں جرنل پبلک کے لیے جو یہاں بیٹھ لیے یا جو یہاں نہیں بیٹھ لیے بچوں کے لیے بڑوں کے لیے ہم یہ نہیں گمان کر رہے ہیں کہ جو سامنے بیٹھے ہیں ان کو نہیں آتا یہ تو گناہ ہے لیکن بلاخر بتانا ہوگا اسی طریقے سے قرآن مجید کو ہاتھ لگانا بغیر وضو کے اس کے حروف کو اور بغیر غسل کے حلام اب آپ فرض کریں کہ پورے مہینے میں تفسیر بیان کر دی اور غسل کسی کا بھی صحیح نہ ہو یا مثلا دس افراد کا بھی صحیح نہ ہو کیونکہ بہت بڑی تعداد آتی ہے جو پورے سال نہیں آتی وہ ماہ رمضان میں آتی اور ماہ رمضان میں جو بہترین وقت ہوتا ہے نصیت کا اور واس کا وہ افتار کے بعد نہیں ہے وہ افتار سے پہلے ہیں بجا کیا ہے یہ ہمارا تجربہ ہے وہ دس منٹ بہت افضل ہوتی ہے افضل اس آر سب کو پتائے کہ یہ بولے یا نہ بولے کھانا نہیں مل یہ بولے یا نہ بولے اس پر ہمیں بیٹھنا ہے سننا ہے تو جہ سب سے اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ روزہ صحیح جائے اب یہاں پر جو ہماری ماشاءاللہ میڈیا کی تیم ہے ان سے ہماری گزارش ہے کہ جو ہمارے غسل کے وضوع کے اور خصوصاً روزوں کے مسائل ہیں اس کو اگر آپ لوگ فیس بک پر یا یوٹیوب پر جو یہاں کا چینل ہے اس پر یا مومین کو بخاعدہ بھیجیں یا اگر آپ کا ووٹس ایپ کا گروپ ہے تو ان کو بھیجیں توجہ دلائیں وجہ کیا ہے کہ اب جو روزہ آنے والا ہے اس سے پہلے ہر مومن پر واجب ہے کہ وہ اتنے مسائل جانتا ہو کہ جو اس پر جاننا واجب مثال کے طور پر مردوں پر واجب نہیں ہے خواتین کے مسائل اسی طریقے سے کسی کو سفر کرنا ہے تو اس پر واجب ہے کہ سفر کے مسائل جانتا ہو پس ہم پر واجب کیا ہے کہ پہلے روزے سے پہلے ہم جان لیں کہ روزہ صحیح کیسے نہیں ہے کہ پچیس میں روزے میں پتا چلے کہ ہمارے سارے بات تو سات غسل ہیں کہ جو باجب ہیں اب وہ مانی چیزیں بیان کرتے میں لوگ گھبراتے ہیں مگر اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا مسجد میں داخل ہونا حرام آئمہ کے عرم میں داخل ہونا حرام روزے باطل نمازے باطل غسل جنابت غسل حیض غسل نفاظ غسل استحاذہ یہ تین مخصوص خواتین کے ہیں چوتھا جو ہے مردوں اور عورتوں دونوں میں مشترک ہیں غسل جنابت سے مراد جو سیکشوال انٹرکورس کے بعد پھر اس کے بعد ہے غسل میت اور پھر غسل مسے میت البتہ غسل مسے میت کے بعد اتنے احکام سخت نہیں ہیں کہ مسجد میں نہ جا سکیں اس میں نماز پانچے اور پھر غسل ہے کہ جو واجب ہو جاتا ہے نظر یا قسم یا اہد کی وجہ سے مثال کے طور پر کوئی منت مانے کہ یا اللہ اگر یہ میری مشکل حل ہو گئی تو میں مثال کے طور پر پورے ماہ رمضان میں غسل کروں گا مستحب تو ماہ رمضان کی تاقراتوں میں غسل مستحب ہے یعنی ایک میں تین میں لیکن اگر کوئی منت مان لے تو کیا ہوگا واجب ہو گئی کوئی کہے کہ میں اگر میرا یہ کام ہو گیا تو کلے غسل کروں گا اگر یہ میرا کام ہو گیا تو کلے غسل زیارت امام حسین کروں گا تو غسل زیارت امام حسین واجب نہیں ہے لیکن جیسے ہی اس نے منت مانی تو اب اس پر واجب ہو جائے گا تو یہ ساتھ غسل ہیں کہ اس غسل کو فقط اتنا سادہ نہ سمجھا جائے یا وضو کو حتی اس کے ذریعے سے خدا بند بارک و تعالی عدل اور انصاف شافت ہے یعنی ہم غسل کر رہے ہیں بند غسل خانے میں اس کے ذریعے سے عدل اور انصاف ہاں ہاں اس کے ذریعے سے یہ انصاف آیا غسل انڈیویجل عبادت ہے کہا جائے گا خدا انڈیویجل ہے لیکن اس کا تعلق جو ہے وہ انسانوں سے وہ کیسے وہ ایسے کہ جس برطن سے غسل کیا جائے جس برطن سے غسل اور وضو کیا جائے جس پانی سے غسل اور وضو کیا جائے جس جگہ یہ غسل اور وضو کا پانی گرے جس جگہ یہ غسل اور وضو کا پانی پہ کے جائے وہ ساری جگہیں غسبی نہ ہوں کیا مراد غسبی نہ ہوں یعنی اگر کسی ہوتل میں ہم رکھیں کراہ دینے کا ہمارا ارادہ نہیں ہے اور ہم غسل کرتے ہیں باطل نتیجہ کیا ہوگا ساری نمازیں باطل سارے روزیں باطل اب کوئی کہے گا اللہ کا شکر ہم تو ایسا نہیں کرتے لیکن ایک جرم ایسا ہے کہ جو ہمارے کلچر کا حصہ ہے بڑے بڑے لوگ اس میں پریشان ہیں خدا بنت بارک پہ تعالیٰ کا لاکھ 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 شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ جھنجٹ ہی نہیں دیا وہ پتا ہے جھنجٹ کیا ہے ہے تو بڑی نعمت وہ بھی اگر وہ جھنجٹ سے پاک ہوتے ہیں وہ باپ دادا کی پروپرٹی اگر دادا کی پروپرٹی ہمارے باپ کے پاس ہے تو کیا کبھی ہم نے سوال کیا کہ یہ سب کچھ ہمارے باپ کے پاس کیوں ہے ہماری پھوپیاں بھی تو دادا کی بیٹھنیاں تھی کہا جاتا ہے جی ماف کرا لیا کوئی ماف آف نہیں کراتا گھنڈا کر دی ہوتی کوئی دل سے ماف نہیں کرتا زبردستی ہوتی اور عام طور پر ماف بھی نہیں کرتا داکہ ہوتا ہے اب اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے باپ کا گھر وہ گھر ہے جس میں کبھیوں کا حق مارا ہوا ہے یہ گھر وہ ہے جس میں غسل و غضل نہیں ہوتا کیوں کہ غسبی کی ایک قسم یہ ہے کہ وہ گھر کے جس میں سے کسی کی میراس کو مارا جائے اب آپ تصور کریں کہ انڈیا پاکستان میں کتنے ایسے گھر ہوں کے اسی وحیزم شکر کر رہے ہیں کتنے ایسے گھر ہوں کے جس میں خوپیوں کے حق مارے گئے ہیں کیا کہا جاتا ہے کہ گھر کس کا ہوتا ہے بیٹوں کا کس میں کہا ہے بیٹوں کا ہوتا ہے رہجوارہ سسٹم ہے ہمارے ہاں نہ گھر اور گھر کی ہر چیز کارخانہ اور کارخانے کی ہر چیز میں بیٹیوں کا حق ہوتا ہے ہمارا کلچر کیا کہتا ہے گھر کس کا ہے بیٹیوں کا البتہ بیٹیوں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے سب سے زیادہ بیٹوں کا مددگار کون ہوتا ہے وہ پتہ ہے ماں ہیں لیکن جب ماں کے سامنے ان کی ازواج جب متحرات کھڑی ہوتی ہیں بیٹوں کے اسے تو ان کو کوارے کوارے بیٹے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں جب ان کی ازواج متحرات سامنے کھڑی ہوتی ہیں تو ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہائے بیل میں نے اپنی بیٹیوں کا حق ضائع کیا اب تو سوائے بیٹیوں کی میرے کوئی ہے ہی نہیں کام کام لیکن وہی بیٹی ہیں جن کے حق کو مارا جاتا ہے وہ پھر بھی کام آ جاتا ہے لیکن خیر وہ کام آئی یا نہ آئی ان کا حق نہیں مارا جاتا ہے اور جو ہماری کلچر کا حصہ تھا اب آپ تصور کریں کہ باپ کے مرنے کے بعد اگر ہمارے ہاتھ میں گھر آ گیا باپ نے تو قبضہ کیا اب ہم تو مجموعہ سے اب ہماری ایسے میں کیا ذمہ داری ہے ایسے میں ذمہ داری یہ ہے کہ اگر ہم الگ ہو سکتے ہیں تو پہلی فرصت میں باپ سے الگ ہونا ہے کیونکہ باپ چور ہے لیکن ہم نہیں جا سکتے ہیں ایسے پوزیشن میں کیا کرنا چاہیے کہ کپیوں کے پاس جا کے گلے لگائیں ان کے ہاتھ پکڑیں ان کے پاؤں پکڑیں کیا کہ دیکھیں آپ کا حق مارا ہے آپ کے بھائی نے ہمیں کم سے کم آب اجازت دے لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب باپ بہنوں کا حق مارتے ہیں تو بچے اور زیادہ مخالف ہوتے ہیں اپنی کپیوں کیونکہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ ہماری دشمن ہیں جبکہ دشمن نہیں ہیں اصل میں تمہارا باپ دشمن ہیں لیکن تمہاری خوپیاں دشمن ہیں تمہاری تمہارا باپ دشمن ہیں تمہارا باپ چو تمہارے باپ نے گناہ کیا ہے خوپیوں نے گناہ نہیں کیا خوپیاں اگر کچھ کہہ رہی ہیں لیکن جاری غصر میں کہہ رہی ہیں ان کا حق ہے اس سے زیادہ حق ہے اس سے زیادہ حق ہے کورٹ ملے جانا چاہیے تھا تمہارے باپ کو اس سے زیادہ حقہ کہ پولیس کے ذریعے سے تمہارے باپ کے گھر کو تقسیم کروانا چاہیے شرحان ان کو حقہ خطن حقہ اب آپ تصور کریں کہ ایک غسل اور غضو اور نماز کی شرائط میں اس ایک شرط لیے کہ جیسے کا نماز پڑھی جائے وہ غصبی نہ بھی نہ پس غصبی گھر اگر ہم شریعت پر عمل کرتے ہوں تو کسی قرائے کے گھر پر ہم قبضہ کبھی نہیں کریں شریعت پر عمل کرتے ہوں تو کبھی کسی کا قرائے نہیں مارے اگر ہم شریعت پر عمل کرتے ہوں تو کبھی یہ نہیں کریں گے جو لیا پاکستان میں ہوتا ہے کہ تیس سال سے رہ رہے ہیں اور مثال کے طور پر پچاس ہزار والے گھر کا قرائے کوٹ میں جا رہا ہے کتنا دائی سو رب ہے یہ جائز ہے جائز نہیں ہے ظلم ہے یہ گناہ ہے یہ گھر خالی کرنا ہوگا یہ نہیں چلتا کوٹ ووٹ کی بات گھر خالی کرنا ہوگا بہنوں کا حق دینا ہوگا ماں کا حق دینا ہوگا آپ کو تاجب ہوگا کہ جب جوان بیٹے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ماں کا حق مارتے ہیں بیٹیاں تو پھر بھی لے لیتی ہیں ماں کو تو کہتے ہیں اسی سال کی ماں کیا کرے گی ہے کیا کرے گی ہے اس کے شہر کا حق ہے تمہارے باپ کا حق ملا اس کو اس کے شہر کا ملے گا جو چاہے کرے حج کرے زیارت کرے پان کھائے تفریح کرے اب آپ تصور کریں کہ ماں کا حق مارنے والے بہنوں کا حق مارنے والے ان گھروں میں سمجھتے ہیں عبادت ہو رہی ہے کوئی عبادت نہیں غسل باطل وضو باطل جب غسل باطل ہے تو نماز بھی نہیں وضو باطل ہے تو نماز بھی نہیں غسل باطل ہے تو روزہ بھی نہیں اب ایک کام جو ہوتا ہے جو ہمارے عام طور پر ہوتا ہے بہنوں کا حق مار لیا وہ کیسے مار لیا کہ بھائی صاحب کارخانہ چلا رہے ہیں اس موضوعات کو ذہن میں رکھیں کل تک اگر میں کارخانہ چلا رہا تھا باپ کا تو کس کا کارخانہ چلا رہا تھا کارخانے کے مالک کی جانب سے میں بیٹھا تھا کس کی جانب سے کارخانے کے مالک کی جانب سے کارخانے کا مالک کون تھا باپ جیسے ہی باپ کی موت ہوئی ہے اب میں اس کارخانے میں نہیں جا سکتا ہوں کب تک جب تک کہ یہ سارے مالک مجھے اجازت کیونکہ کل میں کارخانے کے مالک کی اجازت سے کارخانے کے مال میں تصرف کر رہا تھا یعنی بیچ رہا تھا خرید رہا تھا مجھے باپ نے آثورٹی گئی تھی باپ کے مرنے کے بعد آثورٹی ختم ہو گئی اب کارخانے کے آثورٹی کس کے پاس ہے ماں کے پاس ہے ہمارے بھائیوں کے پاس ہے چاہے وہ چھوٹے کیوں نہ ہوں چاہے وہ آٹھ سال کا کیوں نہ ہوں اور ہماری بہنوں کے پاس ہماری بہنیں یہ کہہ سکتی ہیں کہ آپ کارخانے میں نہ جائیے گا کوئی ڈیلنگ نہ کیجئے گا سویم کے بعد میں خدا ہوں گی ہے بین کو حق ملکل حق آپ کوئی فائنل ڈیل نہ کیجئے گا میں شہیر ہوں دوسری بین کہتی ہے میں اپنی جانب سے اپنے شہر کو بھیجوں گی یا بھائیوں کو ناراض ہونے کا حق نہیں ہے کہ جی کارخانہ ہمارا ہے نہ کارخانہ باپ کا تھا باپ کے بعد اب ہمارا اور سب کا ہے اب اگر یہاں کے کسی کا حق مانا جاتا ہے تو سمجھ لیں کہ غسل کا ایک مسئلہ ہے کتنا سادہ سا بظاہر لگتا ہے لیکن اب آپ تصبر کریں تو آپ کو احساس ہوگا کہ بہت سارے لوگوں کا سالوں سے غسل نہیں ہو رہا ہے جب غسل نہیں ہو رہا ہے تو نمازیں نہیں ہو رہی ہیں جب غسل نہیں ہو رہا ہے تو اگر وہ اسی غسل کے ساتھ گئے ہیں حاج اور عمرے کے لیے تو وہ سب بھی ان کا بات ہے اب آپ کہیں گے وہاں جا کے ہوتل لے لیے ہاں اب اگر فرض یہ کر لیتے ہیں کہ بہنوں کا حق بنا تھا کہ جو بھائی چھپا لیتے ہیں عام طور پر پچاس لاکھ ہم نے بہنوں کو کیا بتایا کہ جی ہاں اببہ کا بنائے میں نے حساب لگایا ہے دس لاکھ ہے تمہارا اور گلے لگا کہ خوب ہل ہل کے روتے ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ جیسے بھائی ہمارا جو ہے وہ محبت کر رہا ہے جبکہ بھائی جو ہے پکہ بھائی ہے بمبئی کا ڈاک ناک ڈون اب آپ نے پچاس کی جگہ اس کو اگر پچیس دے دی تو یہ جو آپ کا لاکھ تھا پچاس لاکھ کی جگہ آپ نے پچیس دے دی آپ کا بنا تھا فرض کریں ایک کروڑ یہ ایک کروڑ بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے جب تک کہ آپ وہ نہ دے دی یعنی ہم نے یہ والا حصہ مار لیا اپنے والے حصے سے ہم گئے حج اور زیارت کے لیے تو کہا جائے گا اس والے پیسے سے جو آپ نے ہوتل مک کیا اس والے پیسے سے جو آپ نے حج سیارت کی یہ بھی بیگا اب آپ تسبب کریں کہ ایک شرط ہے غسل کی کہ جس برطن سے غسل کیا جائے جس پانی سے غسل کیا جائے جس جگہ کھڑے ہو کے ہو یا بیٹھ کے غسل کیا جائے جس جگہ غسل اور وضو کا پانی گرے اور جس جگہ بہتے جائے اس میں کسی کا حق نہ مانا گیا تو کوشش کریں کہ اپنی آل اولاد تو دوسروں کو غسل کے بارے میں بتائیں اپنے دوستوں کو بتائیں اور جیسا کہ ہم نے توجہ دلائی کہ جو ہمارے غسل بغیرہ کے لیکچر نے اس کو اس میں آگے جو اگر اپلوڈ کریں تو بہتر ہوگا نہ یہ کہ ہمیں ضرورت ہے تاکہ خود آپ کو سواب ملے گا اپنے دوستوں کو احباب کو بھیجیں اسی طرح سے ماہ رمضان کے جو مسائل ہیں